اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرشد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انیکو ٹی وی تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں پانچ کوئیسٹن ایسے بتانے والا ہوں جو کہ انٹرویو کے اندر مجھ سے پوچھے گئے تھے تو ان کے بارے میں آج میں ڈسکس کروں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے جو نئے ویوزر ہیں وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لیں تو ایک کوئیسٹن مجھ سے کیا گیا تھا کہ اگر چار بائے ڈیڑھ سو کا فلانچ ہے تو اس کو کتنے کا بولٹ لگے گا میں نے جو جواب دیا ہے وہ دیا ہے بارہ یا سولہ کا ٹھیک ہے تو اگر کسی فرینڈ کو پتا ہے کہ یہ تو یہ میرا آنسر ٹھیک تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اس کا کلیا کیا ہے تو دوستو اگر کسی کو پتا ہے تو وہ پلیز کومنٹ کے اندر شیئر کریں کہ اس کا کلیا کیا ہوتا ہے کہ فلانچ کے بولٹ کا حساب کیسے دیکھتے ہیں اس کے بعد مجھ سے کوئیسٹن کیا گیا کہ ہارنس ہماری کتنے پروجیکٹ فیلڈ کے اندر اگر ہم ہائٹ پہ کام کر رہے ہیں تو کتنے میٹر پہ پہنا لازمی ہوتی ہے تو اس کا آنسر میں نے جو دیا ہے وہ ون پوائنٹ ایٹ میٹر ٹھیک ہے اس کی ہائٹ ہوتی ہے یہ ٹھیک تھا اس کے بعد ایک کوئیسٹن کیا گیا کہ اگر ایک جو ہمارا بولٹ ہے اس بولٹ کے اندر کتنی چوڑی ہوتی ہیں تو ایک ٹرک کی بات ہے کہ ایک بولٹ کے اندر ایک ہی چوڑی ہوتی ہے لیکن جو نیا پندہ وہ ایسے کرتا ہے کہ وہ بولٹ کے اوپر جو چوڑی ہوتی ہیں ان کو گننا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بولٹ کے اندر ایک ہی پچھ کی چوڑی ہوتی ہے دو پچھ کی چوڑی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ایک اور کوئیسٹن کیا گیا کہ ہماری آئیسو میٹرک ڈرینگ کتنی ڈگری پہ ہوتی ہے اور پلین ڈرینگ کتنی ڈگری پہ ہوتی ہے ہماری جو آئیسو میٹرک ڈرینگ ہے یہ ہماری تیس ڈگری پہ ہوتی ہے جبکہ جو ہماری پلین ڈرینگ ہوتی ہے یہ نوے ڈگری پہ ہوتی ہے ایک اور کوئیسٹن کیا گیا کہ ڈرینگ میں رولنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے رولنگ جو ہوتی ہے ہماری یعنی کہ ہماری کوئی لائن اگر ایس سے ویسٹ جا رہی ہے یا کوئی ورٹیکل جا رہی ہے تو وہ ہماری تھوڑی سی آگے موو کر جائے گی یعنی ڈگری کو چینج کرے گی وہاں پہ مثلا ایک بلکل ورٹیکل میں ہے لائن تو اگر وہ تھوڑی سی یعنی کہ ایسٹ کی طرف سے اوپر کی طرف سے ایسٹ کی طرف جاتی ہے تو یہ ہماری رولنگ ڈرینگ میں شامل ہوتی ہے یعنی کہ لائنگ نے موو کیا ہے وہاں سے تو یہ ڈرینگ کے اندر بھی شوک کیا ہوتا ہے یہ رولنگ جو ہوتی ہیں رولنگ ہماری تین قسم کی ہوتی ہیں ورٹیکل رولنگ ہوریزنٹل رولنگ اور ڈبل رولنگ ڈبل رولنگ میں کہا ہوتا ہے کہ ہماری پائپ لائن ہماری ورٹیکل رولنگ بھی کر رہی ہوتی ہے یا ہوریزنٹل رولنگ دونوں یعنی رولنگیں کر رہی ہوتی ہیں تو یہ تھی ہماری ویڈیو تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تینکیو فور ورچنگ